ناظرین پاکستان کے آج تک کے سب سے مقبول ترین سیاستدان ظلفکار علی بھٹو کو جس قتل کے کیس میں پھانسی کی سزا دی گئی کیا بھٹو صاحب اس میں واقعی قصوروار تھے یا نہیں اور اس بارے میں بینظیر بھٹو اور جن کا قتل ہوا تھا ان کے بیٹے یعنی نواب احمد رضا قصوری اس بارے میں کیا کہتے ہیں جانئے اس ویڈیو میں جنرل جاوالحق شروار کمیز میں آیا خاموشی سے اور اس نے احمد رضا قصوری کے کانوں میں کہا کہ بھٹو کا نام دے دو تو دوستو یہ نومبر انیس سو چوہتر کی بات ہے کہ جب ایک نامور سیاستدان کا قتل ہوا تھا ظلفکار علی بھٹو اس وقت کے وزیر آدم تھے بقول نواب احمد رضا قصوری کے ان کے والد صاحب پر اس سال کئی جان لیوہ حملے ہوئے تھے مگر وہ ان حملوں میں بچتے رہے تھے مگر گیارہ نومبر انیس سو چوہتر کو وہ لاہور کی شادمان کلونی سے نکلے تو ان پر اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی گئی احمد رضا قصوری بتاتے ہیں کہ گاڑی میں میرے والد صاحب اور میں فرنٹ پر جبکہ میری والدہ اور باقی فیملی گاڑی کی بیگ پر بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا قتل اسی فائرنگ کے نتیجے میں ہوا تھا باقی میں اور میری فیملی محفوظ رہی تھی ناظرین احمد رضا قصوری نے اپنے والد کے قتل کا قصوروار وزیراعظم بھٹو کو ٹھہرایا احمد رضا قصوری نے اگلے ہی دن اس وقت کے وزیراعظم پر قتل کا مقدمہ درج کروا دیا جس میں بھٹو صاحب کے علاوہ اور بھی افراد کو مقدمے میں نامزد کیا گیا احمد رضا قصوری نے لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ اس بنیاد پر جمع کروایا کہ ملزمان بہت سٹرونگ ہیں سیشن کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کر پائے گی اس لئے میری ہائی کورٹ سے درخواست ہے کہ یہ مقدمہ آپ سنیں اور ہائی کورٹ نے یہ استعداق قبول کر لی پھر ہائی کورٹ کے حکم پر مقدمے میں مجود تمام فریقین کو عدالت میں بلایا گیا تھا مگر بھٹو صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ مقدمہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اس کے برقس بھٹو صاحب کے علاوہ جن کو مقدمے میں نامدت کیا گیا تھا وہ لوگ عدالت میں آئے اور اپنا اپنا بیان جمع کروایا احمد رضا قصوری کہتے ہیں کہ مجھے اس بار اس مقدمے سے کچھ خاص فائدہ نہیں ملا تھا بھٹو صاحب اس وقت بہت طاقتور تھے اسی لئے انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور انہوں نے اس وقت اس مقدمے کو ناکام بنا دیا پھر جب پانچ جلائی انیس سو ستر کو مارشلہ لگا تو انہوں نے دوبارہ اس مقدمے کو درج کروا دیا اس پر تفتیش ہوئی اور بعد میں بھٹو صاحب کو فانسی کی سزا سنا دی گئی احمد رضا قصوری بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب اس مقدمے میں گناہگار ثابت ہو چکے تھے ان پر انہی کے ساتھیوں نے عدالت میں بیان دے دیا تھا بھٹو صاحب کے علاوہ جن کو مقدمے میں شریک بنایا گیا تھا انہوں نے عدالت میں کہا کہ ہم احمد رضا قصوری سے ان کے والد کو قتل کرنے پر ان سے معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے ہم نے تو وزیراعظم کے کہنے پر ان کے والد کو قتل کیا تھا رضا قصوری اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت انہیں سرکار کی کوئی حمایت حاصل نہیں تھی اس کے برعکس بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب کا عدالتی قتل ہوا مارشلہ حکومت نے اپنے مفاد کے لیے میرے والد کو ایک نجائز کیس میں فسا کر انہیں پھانسی دلوائی ناظرین بھٹو صاحب نے خود قید میں جیل سپریٹینڈنٹ کو کہا تھا کہ تم لوگ غریبوں سے ان کا لیڈر کیوں چھین رہے ہو تمہیں ایسا لیڈر کہاں سے ملے گا ناظرین بینظیر کے اپنے والد کے حوالے سے جس میں وہ اپنے والد کی فانسی کو بیان کر رہی ہیں اسے ہم نے ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا جسے آپ آئی بٹن کو کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں بھٹو صاحب کی فانسی کے کچھ حقائق آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں گے بھٹو صاحب کی فانسی پر احمد خان قصوری کی اہلیہ نے کہا کہ خدا نے ان کے ساتھ انصاف کیا ہے اس کے علاوہ ظہور اللہی شجاد حسین کے والد نے بھی بھٹو کی فانسی کی حمایت کی تھی